السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لئے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں خاص کر میرا پیغام آج تمام پاکستانیوں کے لئے آج غیرت دکھانے کا وقت ہے آج ساتھ دینے کا وقت ہے ایک زبان ہونے کا وقت ہے آج مسلمان ہونے کا وقت ہے آپ جانتے ہیں کہ غستہ خانہ خاکو کا جو معاملہ شروع ہوا تھا گیرٹ ویلڈر کی طرف سے اس پر ایک پاکستانی کرکٹر خالد لطیف ہم نے بہت سارے کرکٹر دیکھے دنیاوی معاملات میں پڑے رہے لیکن اس بھائی کو سلیوٹ ہے سلام ہے کہ اس شخص نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے غستات کے سر کی قیمت لگائی اس کا رییکشن ہی آتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ ان کو سزا دے دیتی ہے اور نومنیٹ کر دیتی ہے کہ جی اس بحاف کے اوپر ان کو سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے سر کی قیمت لگائی ہے اب میرا سوال تمام پاکستانیوں سے ایسے کئی ممالکیں جس میں سورج کو گالی دینے پر آپ کو سزا موت ہو جاتی ہے ایسے کئی ممالکیں جن میں ہولوکاست کا ذکر نہیں کر سکتے ایسے کئی ممالکیں جن میں جھوٹے خداوں کی بات کی جائے تو انہیں سزا دی جاتی ہے پھر ہمارے یاکو مولا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے ایک شخص کے قیمت لگاتا ہے کہ اس گستاخ کا سر کوئی لے کر آئے تو اسے بدلے میں کفار سزا دینے پر تل جاتے کیوں اب سوال یہ پاکستانیوں سے کہ اپنی جان و مال سے بڑھ کر آقا کریم کی عزت نہیں ہے کہ آقا کریم کی حدیث نہیں ہے من صبح نبی انفق تلو ہوں کہ جب بھی نبیوں کی شان میں گستاخی سے کٹ کے رکھ دو اب مجھے یہ بتائیے کہ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی عزت کا دفاع نہیں کرنا ہم نے ملک کفار سب متعید ہو کے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں اور مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہ دیں ایک آواز ہو کر بھی نہ بولیں میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ آپ فرقوں کی اور مسلک کی جنگ کو ایک طرف رکھ کر جب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات آئے تو ہم نے سب لیک پیچور ہونا ہے کیونکہ اگر کوئی اہلِ تشیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا امام حسین کا چاہنے والا ہوں تو وہ یہ جان لے کہ مولا امام حسین کے نانا کی عزت کا دفاع کرنا اس کا حق ہے اگر کوئی دیوبندی اہلِ عدیث توحید کا نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ کے امیبوک کی عزت کا دفاع کرنا اس کا حق ہے اور پھر سنی کا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس وقت پر تمام مسلمانوں کو ایک پیچور ہونا چاہیے اگر خالد لطیف کے ساتھ کوئی بھی ایسا اقدام کیا جاتا ہے تو ہر ایک پاکستانی ہر معاملے کے لیے تیار رہے اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر ایک پاکستانی پھر بولی لگائے گا اس گستا کی پھر سب کو چڑھا بھانسی نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر مر جانا اس سے بڑی کوئی سعادت ہوئی نہیں سکتی اس سے اچھی کوئی موت ہوئی نہیں سکتی میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جذباتی باتیں کیوں کر رہے ہو اللہ کے مے بوبے ان سے بڑھ کر کون پیار کرنے والا ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو جناب جنگ ای امامہ کے بارے میں پڑھ لیجئے گا بارہ سو صحابہ کی شادت ہوئی نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں دو سو انسٹھ صحابہ کی شادت ہوئی لیکن نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد ایک لمحے کے یہ پہلی جنگ تھی جس میں بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے حضرت خالی بن ولید کی سربالائی میں ساٹھ یا ستر مسلمان تھے جو صحیح حالت میں نماز پڑھ رہے تھے ورنہ تمام مسلمانوں کے کسی کے بازو ٹوٹے کسی کے سر پھٹے لیکن وہ ایک قدم اپنے مقصد سے پیچھے ناٹے اور جنگ یمامہ میں یہی جنگ تھی کہ نبی علیہ السلام کے غصتاب کو واصل جہنم کرنا ہے جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھلہ اعلان کر دیا اور وہ جنگ میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے صحابہ ہم تو پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہیں میں تمام لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے بہت سارے واقعی کرکٹر دیکھیں یہ غیرت والا کرکٹر تھا یہ کھیل کود کے دنیا میں بھی اس کو یہ بات پتا تھی کہ نبی علیہ السلام کی ذاتی اقدس پر مرنا مٹنا کس کو کہتے ہیں اپنا تن من دن سب کچھ لٹا کر نبی علیہ السلام پر قربان کرنا کس کو کہتے ہیں اب یہ وقت ہے تمام مسلمانوں کے متحد ہونے کا ہر ایک شخص اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائے ہم تمام لوگ آلی جتیف کے ساتھ ہیں اور ہر ایک شخص اس آوڈیو کو وہ سالوں پہلے جس طرح آپ شیئر کرتے تھے میں یہی چاہوں گا کہ اس بار بھی آپ لوگ اسی طرح یہ آواز ہر ایک کونے تک پہنچا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ